کرنا سے بھی اچھی خبر آ رہی ہے کہ انتظامیہ نے 29 نمونے جو جانچ کے لیے سورہ بھیجے تھے آئی تمام آئے ہیں اور کسی حد تک لوگوں نے اور انتظامیہ نے بھی رہت کی سانس لی ہے لگاتار انتظامیہ نمونے سورہ بھیج رہی ہے تاکہ اس پراسس کو جلد اجلد مکمل کیا جائے ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ایس ڈی ایم کرنا ڈاکٹر بلال مہیودین باٹ ساب ڈاکٹر ساب ہمارے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ساب تین دن سے لگاتار انتظامیہ نے بھی رہت کی سانس لی ہوگی لوگوں کے ساتھ ساتھ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے بلکل یہ سب نتیجہ ہیں جو ہمارے سورہ میڈیکل سٹاف اور ہمارے ایڈنسٹریشن کا اور لوگوں نے جو تاؤن دیا ہیں اور ہمارے جو بھی سیمپلز بھی حد تک ہم نے بیجے ہوئے ہیں پچھلے دو دن سے سب ہی نگیٹیو آ رہے ہیں آج بھی جو کل ہم نے سیمپل ٹونٹی نین سیمپلز لے تھے گرامری سسپیکٹس بھی وہ بھی نگیٹیو ہیں تو کھر ملا کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹائم تک کی کارنا کی جو عبادی ہے ابھی انشاءاللہ ہم نے جتنا ہمارے سرولنس کے حساب سے جو پوزٹیو پیشنٹس کی چین ہیں وہ ہم نے بریک کر لی ہے ہم کہہ سکتے ہیں لیکن ابھی بھی ہم لوگوں کو کچھ سسپیکٹس ہیں جن کی ٹراغل ہسٹری ہے ان کو تائم ہوا ہے بہت سازہ 25-30 دن ہوئے ہیں لیکن ہم بھی چاہتے ہیں اور پروٹوکال بھی یہ کہتا ہے کہ ان کو ٹیسٹ کرنا ضروری ہے بچوں کو ان کی ڈیلیز پر جو سٹیڈی مٹیریل ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے تو کرنا میں ایڈیوکیشن سیکٹر کو پھر سے بہال کرنے کے لیے انتظامیاں اور محکمہ کس طرح کی کوششیں کر رہا ہے ست جی اپارٹ فرام جو ہم کوشش کر رہے ہیں فائٹ کرنے کے کووڈ انفیکشن کو ہم نے پہلے بھی چاہا ہے کہ یہ جو دو سیکٹرز ہیں ایک ایڈیوکیشن ہے اور ایڈیوکیشن ہے اور ایڈیوکیشن ہے کہ ان کو بڑاوہ مل جائے اس ٹائم میں کسی نہ کسی حد تک تاکہ بچے سفر نہ کریں اور فارمورز جو ہمارے ہیں جہاں تک ایڈیوکیشن کی بات ہے وہاں پر ہم نے ابھی تک گورنمنٹ کی جو ڈیریکشن سے آن لائن کلاسز کی ہم نے شروع کروا دی ہیں اور اس کے چلتے ہوئے ایٹی پرسنٹ جو بچے ہیں وہ کار اپ ہوئے ہیں تندار میں اگر ہم بات کریں تو ابھی تک بارہ لائیو کلاسز ہوئی ہیں اور آف لائن میں پچاس کلاسز ہیں جو کی یوٹیوب پہ اپلوڈ کی جاتی ہیں ایسی چھمکورٹ زون میں بھی سولہ کلاسز ہوئی ہیں اور آف لائن میں اراؤنڈ پہنٹ آنیس کلاسز ہیوٹیوب پہ ہم نے چڑھائی ہوئی ہیں اس کے اپارٹ فام دس وائس کلاسز بھی پندرہ ابھی تک ہوئے ہیں جن میں آٹھ سے تس بچے کانفرنسز میں ہوتے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو یہ جو یہ آن لائن کلاسز ہیں یہ دی جائے جہاں پر ہماری لیمیٹیشنز ہیں کہ نیٹورک نہیں آ رہا ہے پٹیکلرلی چھمکورٹ زون میں میں نے میٹنگ لی ہوئے زیادیوں سے اور ان سے میں نے ڈیریکٹ کیا ہوا ہے کہ آپ اسائنمنٹ موڈ آف لرننگ سے کرایی ہیں جہاں پر ہم اسائنمنٹ دے دیں گے آف لائن موڈ میں گھر پر پہنچا جائے گا اور وہ فورٹ نائٹ لی وہ سالو کر کے ہمیں بیجیں گے تو یہ جو پورا سسٹم جو گورنمنٹ نے کیا ہوا ہے اوپر سے ڈیریکشن سے ہم اس کو پورا اس کا کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پریکٹیکلی اور اس کو فروٹ فول رہے سٹوڈنٹس کے لیے در سب دور دراز علاقوں تک پہنچنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے کچھ بچے وہاں پہ ہیں ابھی آپ نے کہا کہ ہم پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اسائنمنٹ کے ذریعے کچھ اسائنمنٹ کوئی ٹیچر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم خود اسائنمنٹ بنا کے وہاں تک پہنچائیں ان کے لیے کچھ ہوگا کیا آگے کے ان کو جانے کی جانتے ہیں جی ابھی جو آف لائن والا ہے ہم نے ہم پہلے بھی آر لائن پہ فوکس کر رہے ہیں ڈیریکشن بیٹی گورمنٹ کی ایک دو دن پہلی ہم نے میٹنگ کی ہوئے زڈیوز آپ سے اور ان کو بولا ہے کہ جو آف لائن موڈ ہے جو ٹیچر سے ان کو انوالو کیجئے اپنے زونز کے دیسنٹرلائز ڈرے میں تاکہ وہ اسائنمنٹ لے جو ٹیچر بنائے بھی اور لے بھی وہاں سے گراس بوک لور کی اس کو ہم سنٹرلائز نہیں کریں گے تو مجھے لگتا ہے انشاءاللہ کمنگ ان دس ویک آرہا ہے مجھے لگتا ہے کہ آف لائن میں بھی ہم آلماس کور کریں گے تو میری کوشش یہی رہے گی ریڈ زون علاقوں کی بات کریں گے تین علاقے ہمارے ریڈ زون میں ہیں وہاں تک کیسے پوائنٹی ہے انتظامیاں اس وقت جو ہیں ہم محول میں کافی لوگ وہاں سے بولتے ہیں کبھی پرولم ہو جاتی ہے جیسے ہیلتھ ہوتا ہے پھر اس کے بعد فوری طور پر انتظامیاں کے فیسر جو ہیں وہ رابطہ کر لیتے ہیں تو کیسے کیا جاتا ہے اس سارا کسی آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھئے مشکلات ہیں ایسی بات نہیں ہیں لوگوں کو مشکلات ہیں ایک لاکڈاون میں ہمیں پتا ہے کتے مشکلات ہوتی ہیں ہمیں کوشش کرتے ہیں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے کہ جو بھی ہمارے جو بھی ہمارے ہمارے ایڈنسٹریشن کے پاس آتی ہیں جو ہلپ لائن پہ ہیں اور کچھ دنوں سے ہمیں بہت کالز آ رہی تھی گھمل سے اور جو ریڈ زون ہے اور باگ بیلا سے تو آج ہم نے ایک ریٹیل گاڑی بیج دی تھی اپنے جو ایڈنسٹریشن کی طرف سے جو جہاں کہ ہم نے مہیا کر آیا کہ جو بیسک ریٹیل آئیٹمز ہیں چاہے ایگس ہو چاہے جو بھی ان کو ڈیلی ڈیلی ڈیلیٹی کی آئیٹمز ہیں ہم نے اس کو پراپر طریقے سے لوگوں تک پوچھا آج تو آج ہم نے گھمل کو اور نیچہ کو کیا ہے اور کل ہم انشاءاللہ جلدار کو بھی اسی جو ریڈ زون ہے وہاں پر بھی یہ فیسلیٹیز ہم دے رہے ہیں پارٹ فرم جو ڈیلی 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 آئیٹمز ہیں کل انشاءاللہ دو بجے ہم لوگوں نے تائیب کیا ہے یہاں پر جو خدمت سنٹر ہیں ہم ہم لوگ ڈور ٹو ڈور مائک پہ ہم انانس کرتے ہیں کہ کسی کو کیسی ضرط ہے کی نہیں انشاءاللہ یہ کل سے شروع ہوگا آج ہم نے تھوڑا سا بیجی تی ٹیم کو نیٹ ورک دیکھنے کے لیے کہ کہاں پر نیٹ ورک کی کمی ہے کہاں زیادہ کہاں ٹھیک آتا ہے تو کل انشاءاللہ دو بجے کے بعد یہ بھی ہم بھی یہ بھی کیا جائے گا کیونکہ بہت سارے کالز آ رہے ہیں ہمارے پاس کہ کش ختم ہو گئے ہیں اس پیز میں ہم کوشش کریں گے ایٹی ایمز میں جن کے ہیں ان کو ہم کش